السلام علیکم ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے میں حج و عمرہ کے لیے اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے مشرف ہونے والوں کے لیے ایک توفہ دینا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس توفے کو آپ قبول فرمائیں گے اور جب اللہ عز و جل کعبت اللہ شریف پر اور گمبد خضرہ پر آپ کی نظریں جب اس کے دیدار سے مالا مال ہوں تو آپ کو جو توفہ میں دے رہا ہوں اس توفے کو آپ قبول فرما کر ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فرمایا گیا جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور درور شریف پڑھنا چاہیے اور اس وقت جو بھی دعا پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے تو فرمایا گیا اس وقت یہ دعا کریں اے اللہ جب بھی جو بھی جہاں بھی نیک جائز دعا کروں میرے مولا تو میری دعا کو قبول فرمانا اس سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ آپ اپنے ملک سے اپنے شہر سے آپ مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہوئے اور پہلی مرتبہ آپ جا رہے ہیں اور نظر آپ کی پڑی اور اس وقت آپ کو یہ دعا کرنا ہے نہیں آپ وہاں رہ گئے ہیں پندرہ دن کے لئے گئے ہیں بیس دن کے لئے گئے ہیں تو جب جب بھی حرم میں آپ داخل ہو اور جب جب بھی نظر پڑے آپ ضرور یہ دعا کریں اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور درود شریف پڑھیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف آپ روا دماؤں ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا معاملہ یہ ہو کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در اقدس ہو مدینہ منورہ ہو آپ بالکل احتمام سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اس لئے کہ آپ جب درود شریف پڑھیں گے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے فرشتہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ابن فلا آپ کی زیارت کے لئے آ رہا ہے تو آپ تو بعد میں پہنچیں گے آپ کا نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جائے گا اور جب گمبد خضرہ پر نظر پڑھے مینار پر نظر پڑھے تو آپ درود شریف کی مزید کسرت کریں اور جب در مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک میں کسرت سے درود شریف پڑھا کریں اور باوضو وہاں پر رہا کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی کعبے کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا یہ مستحب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا